آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے سلام علیکم جی اس میں ڈاکٹر علی کازمی کنسلٹر ڈیمانٹولوجیس مولٹاون 130 ای بلک مولٹاون لاہور آج کو جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں اس کے لئے فیمیلز جو ہیں وہ پلیز ذرا اپنے کانوں کو اپنے کانوں کو اپنے کر لیں فیس کے اوپر تو اب اس کے لئے بتانا ہے کہ اسے کیسے بچنا ہے کہ اب بہت شورٹ ٹاپک ہے شورٹ ہمیں کرنا ہے مگر میں کو بتاؤں گا یہ تو بجا کیا اس کی بنتی ہے فیمیلز میں بہت کامن یہ چیزیں ہوتی ہیں because of the hormones دو تین ریزنز ہوتے ہیں ایک تو جناٹیکلی اگر آپ کے پیرنٹس میں آپ کی والدہ میں ان کے اندر پیگمنٹیشن نشاند آگ دبے ہیں تو آگے فردر ان میں بچوں میں بھی آ سکتے ہیں پھر جو چائلڈ بیرنگ ایجز ہوتی ہیں پرگننسیز ڈیلی بریز اس میں بچہ ماں سے اتنا کچھ لے لیتا ہے کہ آپ کی آئرن کی کمی ہو جاتی باڈی میں اور چیزوں کی کمی ہی مگلوین کم ہو جاتا ہے جس سے چیرے پہ چھائییں پڑ جاتی ہیں پھر جو فیمیلز بہت باہر جوب کرتی ہیں کام کرتی ہیں without sunblock ان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں پیگمنٹیشن دھوپ کی وجہ سے آتا ہے اور فائنلی اگر ہم کریں ان شارٹ کریں تو سٹریس وغیرہ بھی اس میں بہت کاؤز کرتا ہے اب ایک دفعہ ہم پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں سٹریٹ وے ایک دفعہ چھائی آ گئی چیرے پہ چھائی نشان داگ گبے پیگمنٹیشن تلی فریکل پہلی بات سنیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے پہلی بات سنیں مر پریشان نہیں ہونا گبرانا نہیں آپ نے اس میں یہ ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا اس کو بٹر کیا جا سکتا ہے اس کو اس کو امپروف کیا جا سکتا ہے لائٹ کیا جا سکتا ہے سوفٹ سٹل امپرویمنٹ آ سکتی ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیور نہیں ہے اس کا کوئی سب جھوٹ بولا جاتا ہے آپ کو قابو کیا جائے گا آئیں میں آپ کا لیزر کروں اور پیلنگ کروں آپ کے ساتھ وہ وہ ڈرامے کیا جائیں گے کہ آپ کو یعنی کہ آپ کے یعنی کہ سمجھیں پیسے نوٹ لیے جائیں گے آپ سے کہ جی آپ کی یہ چھائی چلی جائے گی اور آپ کا اور ان پہ آپ زیرو پہ بیٹھے ہوں گے جب اس ریزلٹ کے بعد آپ کہیں گے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا یا چلی گئی واپس تو بارہ آ گیا چیز تو بتانے والی بات ہے بی آنسٹ ویڈ پروفیشن کہ یہ چھائیاں کبھی جاتی نہیں ہیں ایک دفعہ آ جائے اب ہمیں اس کو کرنا کیا ہے کہ اگر آ جائے ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں امپروف کریں ہلکا کریں کیسے اس چیز کو کیا جائے اب اس چیز کے اندر میں بتاتا ہوں اس میں کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی غزہ اچھی رکھیں یاد رکھیں فیمیلز جو ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ نہیں میں موٹی ہو جاؤ گی اپنی غزہ کو اچھا رکھیں اس میں اپنی فوڈ آئٹمز اپنا ملک پروٹینز آپ اپنا پانی ان کا استعمال فوٹس آئٹمز یہ والے گرین ویجیٹیبلز ایک تو یہ زیادہ کریں پھر جو پیگننسیز وغیرہ ہوتی ہیں اس وقت اپنا ڈائٹ کو ضرور اپنا منیج کر کے رکھیں کیونکہ اگر تب نہیں ہو گئے تو آپ کے چہرے پر یہ چیز ضرور ڈیویلپ ہو جائیں پھر جن فیمیلز کو پیسیوز کی پرابلم ہیں جن کے ہومنز کی پرابلم ہیں ہیبی بلیڈنگز ہیں ان کے وہاں پر سے آئرین لیولز کم ہیں ان کے وہاں پر سے ہیمیوگلومن کم ہیں ان کے یہ چیز ڈیویلپ ہو جائے گی اب اگر یہ چیزیں ہیں آپ نے خود کنٹرول کرنے پہلے تو دیکھیں اس بیماری کو آپ خود کنٹرول کرنے اور فائنلی کیسے کنٹرول کرنے دھوپ سے دھوپ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ٹیربل چیز ہے یہ خراب کرتی ہے پیگمنٹیشن سب سے زیادہ چیرے پہ چھائیاں نشان دھوپ کی وجہ سے آتے ہیں رنکلز بھی آتے ہیں وہ بھی ایک علیدہ ایشو سٹارٹ ہو جاتا ہے پر اس وقت ہم چھائی کی بات کر رہے ہیں تو اکمہ دھوپ سے چیرے کو بچانا ہے اس کے لیے آپ کو سن بلوک کا استعمال مست کرنا ہے اگر آپ دھوپ میں نکل رہے ہیں تو ضرور کریں گرمیوں میں واتر بیس سن بلوک اور سردیاں ہیں اور ڈرائی سکین ہیں تو ایلی بیس سن بلوک اب آ جاتے ہیں اس کے ٹیٹمنٹ کے لیے کہ اگر ایک دفعہ ہو گیا ہے تو آپ پلیز میں نے پہلا آپ کو بتا دیا کسی لیزر کے لیے کسی پیلنگ کسی چیز کے لیے اس نے ٹھیک نہیں ہونا کنٹرول ہو سکتا ہے اور آج کل جو سب سے ادھا بھرمار ہو رہے جس چیز کا جو بہت اس چیز کے لیے غلط چیز کی جاتی ہے that is پی آر پی پی آر پی کتے اس چیز کے لیے نہیں ہے جو بھی کر رہے یا کروا رہے ہیں ان سے آج سے بند کر دیں پی آر پی سے اس کا کوئی افیکٹ کوئی لنک نہیں ہے کوئی لینے دینا نہیں ہے اس سے بالکل پی آر پی پیگمنٹیشن کے لیے چھائیوں کے لیے فریکلز کے لیے نہیں کیا جاتا صرف ڈاکٹر پر پیسے بنانے کیلئے کرتا ہے اگر ہم کریں گے تو آپ سے پیسے لینے کے لیے کریں مرنہ اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے اب ریزلٹ کن چیزوں کا یاد رکھیں ریزلٹ مارکٹڈ کریموں کا بھی نہیں ہے آپ جا کے مارکٹ سے جو جو کریمیں ہوتی ہیں رنگ گورا کرنے والی اس میں سٹیروائڈ مرکری ڈالا ہوتا ہے تو خدا کے لیے پہلے تو وہ بند کریں جا کے مت لیں وہ والی کریمیں رنگ گورا کرنے والی کریمیں کہ جی اس سے رنگ بھی گورا ہوگا اور ہمارے پکمنٹ بھی چلے جائے گا اس کے بعد آپ کے چہرے پر بال ہو گائیں گے آپ کے سکن پتلی ہو جائے گی خون کی نالیاں ابر آئیں گی وہ جو کے ساری زندگی آپ کا مسئلہ بن جائے گا اسے وہ آپ اوائیڈ کریں اس چیز کو ڈاکٹر سے رابطہ کریں ہم اس میں جتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ دوائی دیتے ہیں جس کے اندر کوئی سٹیروڈ کوئی مرکری نہ ہو اس کے اندر ڈیفرنٹ کمبینیشنز ہوتے ہیں کمبینیشن میں ہیڈرکوینون ہے کوجک ایسڈ ہے میپ ہے سیپ ہے اربوٹین ہے لائکورائس ہے سو منی تنگز ہیں کہ جو یہ پگمنٹ کو کم کرنے والی ہوتی ہیں مگر ان کا سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا اس نے اس کو کم کرتے جانے لائٹ کرتے جانے پورے فیس پہ جا پر پگمنٹ ہے آپ وہاں لگاتے ہو اس سے لائٹ ہوتا جاتا ہے اور جو لائٹ بھی کتنا ہوگا سمجھیں چار سے چھ مہاں لگتے ہیں اس کو ہلکا اور لائٹ ہونے کے لیے اس کو لانگ ٹرم یوز کرنا پڑتا ہے ایک دفعہ چھائی منٹین ہو جائے آپ کو پھر اس کو منٹین کر اگر آپ چھوڑ دیں گے اگر آپ چھوڑ دیں گے کہ اب بہت بہتر ہو گئی ہے اب سب کچھ لوٹ کے واپس آ جائے گا اس سے آپ نے اپنی جو میڈیکلی پہلے میں نے باتیں بولی ہیں کھانا پینا ہارمونز یہ وہ سارا اپنا وہ ایک تو رکھیں اور ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کریم کونسی لگانی ہے جس کے اندر کوئی ہزیڈس مٹیریل نہ ہو سب سے امپورٹنٹ بجائے اس کے کہ پھر آپ آسمان سے گر کے خجور میں اٹک جائیں جا کے کہ جی چیرے پر بال آگے ہیں کوئی بچیاں چاہتی ہیں کہ ہم نے صرف رنگ ساف کرنا ہے ہمیں چاہیے تھوڑا پیگمنٹیشن کلر امپروو ہو جائے وائٹننگ تو بات ہی غلط ہے کوئی لفظ نہیں ہوتا وائٹننگ کے سب جھوٹ ہے یہ ٹی کے شی کے وائٹننگ کے سب جھوٹ ہے بالکل اسے اگر کرنا ہے تو یہی کمبینیشن آف تا کریمز ہیں آویلیبل ہیں ایف ٹی اپرووڈ ہیں یا آپ کسی کے پاس بھی جائیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کونسی کریم رات کو لگانی کونسی صبح لگانی ہے سنبلوک کب لگانے ایک اچھا نیٹ فیس جو کہ بیٹر کرے گا فرد گلو آف تا سکن ٹھیک ہے تو اسے بڑا اتیاد سے یہ خور سے سنیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں ٹھیک ہے اوکے سی یو فر نیکس ٹائم اللہ حافظ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے